بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں کہ فانستان کا معاملہ کہاں تک پہنچا امریکہ نے کشمیر کی ذاتی کا اتنا بڑا فیصلہ آخر کیوں کر لیا بھارت پر امریکہ اب کیا کرنے کا زور ڈال رہا ہے اور پاکستان کب کیا فیصلہ ہوگا ان سب پر تفصیل سے حقائق کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں ناظرین امریکہ ہر صورت فانستان پر نظر رکھنا چاہتا ہے وہ کسی بھی قیمت پر فانستان سے لمحہ و لمحہ بخبر رہنا چاہتا ہے امریکہ سینٹرل ایشیا سے بھی دھتکارہ گیا ہے ایران نے وستی ایشیا کی ریاستوں کو باور کروایا کہ وہ امریکہ کو اپنے ریاستوں میں کسی طرح بھی گزنے کی اجازت نہ دے ورنہ حالات ایک بار پھر نوے کی دھائی والے ہو جائیں گے اس کے ساتھ افغان تالبان نے بھی اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو بھی دمکی دے کر تنبیہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی ہمسایہ ممالک نے امریکہ کو کسی قسم کی بھی پناہ دینے کی کوشش بھی کی تو ہم اس ریاست کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیں گے افغان تالبان کے اس بڑے بیان کے بعد تمام ممالک نے امریکہ کی مدد سے مو موڑ لیا وستی ایشیا کی کچھ ریاستیں جو امریکہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں کیونکہ ان ریاستوں سے افغان تالبان صرف نوے میل کی دوری پر تھا لیکن جب افغان تالبان چین سمیت ایران کا پریشر آیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ایشیا میں اب امریکہ کا دور ختم ہو رہا ہے جو کوئی ملک بھی امریکہ کے ساتھ جائے گا اس کا مستقبل طریق ہو جائے گا ناظرین وستی ایشیا سے اس قدر اسوائی کے بعد امریکہ پاکستان کے در پر آیا اور پاکستان سے بھی وہی مطالبہ کیا لیکن پاکستان نے بھی قرارہ جواب دیا کہ نو مور اس جواب کے بعد امریکہ نے پاکستان کو ہر طرح کی آفر کی بلینگ چیک فوجی ساتھ و سمان جدید لڑکا پیارے بے ترین آئی ایم ایف پیکج اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے گریل اس کا دبا بھی دونے کا عہد کیا لیکن پاکستان نے بار بار یہی کہا کہ اب پاکستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں کسی بھی عسکری خشیدگی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی پاکستان اب کسی دوسرے کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا پاکستان نے پہلے بھی یہ سب کچھ کر کے خون کی نبیوں ہی دیکھی ہیں پاکستان کو پھر دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیں گے اگر پاکستان فوجی ایٹے دینے کے لیے راضی نہ ہوا لیکن ان سب کے باواجود پاکستان اپنے نکتے پر قائم رہا اور امریکہ کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہم پاکستان میں قادم کرنے کے لئے وقت کرتے ہیں جب ایک اطلال نکیف اکانری قانت بنار ہے یہ سفر وقت سے طوال بردار تھی سفر وقت سے طوال کیوئے لہذا علاقة بھی قامتا ہے ایک لکھا قامتا ہے کہ نہیں جانا صرف ایک حقوق پر مجھے ہیں لئے لئے مجھے صرف ہم کہا یہ اپنے جاتا ہے کہ به جاندیت سے کچھونی راحتی باتتا ہے چین اس وقت پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دوار بن کے کھڑا ہے چین کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس خطے میں اب مزید رہے امریکہ کا اب اس خطے سے مکمل طور پر انخلا کے پیچھے مستقبل کی سپر پاور چین ہے چین اب کہیں بھی امریکہ کو چھپنے کی جگہ نہیں دے گا لیکن جو اب ہوا وہ سب کے لیے حیران کن تھا امریکہ نے پاکستان کو اتنی بڑی آفر کر دی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا امریکہ نے پاکستان کو آفر کی کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر کا پہلے والا سٹیٹس بحال کروا دے گا جس پر پاکستان گہری سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے امریکہ نے ترکیہ ران سے بیکڈور ڈیپلویسی بھی کی کہ وہ کسی صورت افغانستان کے معاملے پر امریکہ کی مدد کریں امریکہ نے ران کو آفر کی کہ اگر وہ افغانستان کے معاملے پر ہماری مدد کرے گا تو ہم جوری پر بندیاں اٹھا لیں گے اور اسی طرح امریکہ نے ترکیہ کو ایف پینتیس کی دیل کرنے کی آفر کی اور بدلے میں وہی مانگا جو سب سے مانگا مگر مستقل کی سپرپاور چین سب کو باور کروا چکا ہے کہ اب امریکہ ہلے بہانے نہ بنائے بس ہر صورت افغانستان سے نکلے اسی طرح امریکہ نے سعودی عرب پر بھی پریشر ڈالا کہ سعودی عرب بھی پاکستان کو اڈے دینے پر رضا ماند کرے لیکن پاکستان نے سعودی عرب کو بھی واشگاف الفاظ میں باور کروایا کہ اب پاکستان کسی قسم کی جنگ کو مول نہیں لے سکتا امریکہ جو کہ بھارت کو اپنی کٹ پتلی سمجھتا ہے کہ اس پر اب پاکستان کو خوش کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ کشمیر کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائے ورنہا امریکہ بھارت کو کسی بھی طرح کی مدد سے پیچھے ہٹ جائے گا امریکہ کشمیر کا اصل status بحال کروا کر پاکستان کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر پاکستان سے فوجی اڈے مانگے امریکہ نے آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کے لیے بھارت کو سخت پیغام بن جایا آرٹیکل 370 یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے ذریعے کشمیر پر بھارت کا کتنا اثر و رسوک ہو سکتا ہے آرٹیکل 370 کشمیریوں کو حق دیتا ہے کہ کس حد تک بھارت ان کو کنٹرول کر سکتا ہے اس لیے امریکہ اس آرٹیکل کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس آرٹیکل کی بحالی کے بعد کشمیر کا معاملہ حل ہونے کی سمت میں چل پڑے گا لیکن امریکہ کی ان سب کوششوں کے باوجود پاکستان کسی صورت بھی امریکہ کو ان کے منپسان اڈے نہیں دے گا ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان امریکہ کو بڑے مفاد کے بدلے بحری اڈہ دے دے اور ڈرون کی ری فیلنگ کے لیے مدد کر دے لیکن جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو شمسی ائر بیس دے وہ ناممکن ہے وہ تو اس صورت بھی ناممکن ہے کہ اگر امریکہ پورے کا پورا کشمیر لاکر پاکستان کے ہاتھ میں رکھ دے کیونکہ شمسی ائر بیس وہ بیس ہے جس سے کوئی بھی طاقت بہ آسانی ایران اور فانستان پر نظر رکھ سکتی ہے چین کی بھی اسی ائر بیس پر گیری نظر ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر شمسی ائر بیس پر کام کرنا شروع کر دے اور دہشتگردی کے خلاف مل کر لڑیں پاکستان کا بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کسی بھی صورت امریکہ کو من پسند انڈے نہیں دے گا کیونکہ پاکستان کو یہ خصہ ہے کہ امریکہ جب پاکستان میں آ کر بیٹھ جائے گا تو اس کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان کو ہی ہوگا امریکہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بھی کارویئین کرے گا امریکہ کی مدد کرنے سے پاکستان کو صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا ایک طرف کفان تالبان سے ٹکرا ہو تو دوسری طرف چین جیسے دوست کی دوستی چھن جائے گی کیونکہ چین پر ہی پاکستان کے مستقبل کا دورمہ دار ہے سی پیک اس کی بڑی مثال ہے اور یہ بھی بات زیر بیس ہے کہ ستر سالوں میں امریکہ کی دوستی نے پاکستان کو صرف اور صرف لاشیں اور تباہی دی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیکن اس کے برقس چین نے پاکستان کی ہر موڈ پر کھل کر مدد کی اور ابھی بھی کر رہا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سخت منصوبہ بندی کر رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کا جواب صرف اور صرف نو ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ